منزل منزل ہر کسی کو چاہیے ضرور نہیں منزل آپ کو سکون دے اور ضروری یہ بھی نہیں جو آپ نے چاہا وہ آپ کو ملے کیونکہ ہر بار چاہا پوری نہیں ہوتی اگر کچھ نہ بھی حاصل ہو تو آپ اس سمیں کو کیسے جیتے ہیں یہی زندگی ہے کیونکہ منزل پانے کے سمیں کی چاہا منزل ملے یا نہ ملے پر گزرتے سمیں کے ساتھ وہ راستے یاد آنے لگتے ہیں اور تب سمجھ میں آتا ہے کہ منزل تو ایک پڑاو ماتر تھا اصلی مجھا تو ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے دیکھا جائے سفر کا مجھا منزل میں نہیں راستوں میں ہوتا ہے سو اے گائز کیا حال سو بڑیا سو بے کے بجرے ہیں اور جیسے ہم نے پچھلی والی ویڈیو میں دیکھا ہے کہ ہم اوپر گئے تھے اور وہاں ہم نے آپ کو سیلا جیت وغیرہ سب کچھ دکھائی تھی تو ابھی نیچے اور نیچے اپنا سیٹ اپ دگا پڑا ہے اور اسے پیک کرنا ہے تو ابھی پیک کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں دوسری طرف یہ ہے پارٹ ٹو تو گائز ابھی پیک کرنے سے پہلے مہگی بناتے ہیں تو بیچ و راستے میں دن کا کھانا دیکھیں کہ سووے سووے بھوگ بھی لگتی ہے ابھی چائی اور ایک مکہ بھی پھاتا تو یہ بہلے مہگی بناتے ہیں مہگی اور انڈا اور مہگی تو اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں ٹھیک ہے تو گائز مہگی بن گئی ہے اسے کھا کے پھر نکلیں گے ہم آگے کی طرف جو پلان بنا رہا تھا ہم نے تو گائز اپنا سامان اکتم پیک ہو گیا ہے یہ دیکھو تو اب نکلتے ہیں یہاں سے آگے کی طرف تو بنے رہے ویڈیو میں ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک ویڈا سسکرپ جارہو گئے اور اس سایڈ ایک نچکہ تال ہے وہاں مچھے 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 تالاب ہے تو وہ بھی انکل بتا ہے ستے دیکھو میں صحیح بھائی رہے تھے تو وہاں پہ بھی جائیں گے جم آئیں گے تو وہاں پہ جائیں گے تو بھائی تو خیر پہلے دیارا بھو گیال پھر اس کے بعد آئی ایک اس سین کیا ہوتا ہے وہ بتائیں گے آپ کو ویڈیو میں بنے رہے ہم ہمارکٹ پہنچ گئے جہاں سے ہم کل رات اوپر چڑھتے تو اب ہم یہاں سے نکلیں گے تو اپنے گاڑی بھی ری ڈی ہو گئی ماشرنگ سے تو نکلتے ہم آگے کی طرف اب ہمنا جائے رہتے اور گت دیکھے اتنے بڑے بڑے بھانکر ڈی gothar ڈی ہو گے پھنکر کھتر نوک وہ پیڑوں میں بیٹھ رہے ہیں ڈی پھر پھنٹرہ کیلو سے زیادہ پھنٹرہ کیلو سے زیادہ ڈی پھنٹرہ کیلو سے زیادہ ڈی پھنٹرہ کیلو سے بھانچ شاید ڈی پھنکر ہ مارکٹ کرو تو اس کے لئے وہ آ رہے تھے یہ نم سوڑا اتنی بدبو آ رہی تھا تو اب چلتے ہیں میں آتے اتنے بڑے بڑے دہرین کر ہم اترکاسی پہنچ گئے ہیں تک بک یہ دیکھو اترکاسی کا پورا مارکٹ سیکھ کرو تو ابھی ہم نے پلی پاٹ جانا ہے اس سائیڈ کو اور یہاں پہ یہ پول ابھی ٹوٹا پڑا ہے پچھلی بار بھی ٹوٹا پڑا تھا تو ابھی ہم یہاں سے نکلتے ہیں اترکاسی مارکٹ میں سامانی بھی لینا ہم نے تو جی اترکاسی کے مین مارکٹ میں ہے ابھی تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سامان لیا تھا اور اب نکل رہے ہیں ہمیں اس آلی روڑ پہ گنگوتری والی روڑ پہ تو سب سے پہلے جو سٹوپ ہوگا بھٹواری اب بھٹواری پہنچیں گے بھٹواری سے آگے تھوڑا ایک کٹ جائے گا اوپر کے لئے جو کی ریتھل گاؤں کے لئے جاتا ہے تو وہاں سے جائیں گے ہم تو ملتے ہیں بھی تھوڑی دیر میں تو گائز ابھی منیری پہنچ گئے اور یہ منیری کا ڈیم ہم سامنے اندر دنوز بن رکھایا دیکھو اگر آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو دیکھ رہا ہو دیکھ رہا ہو خطرناک سین تو گائز ابھی دیارہ ہو گیا چھپیس کلومیٹر ہے اور رہتا لے یہاں سے 20 کلومیٹر تو ابھی چھپیس کلومیٹر میں پہنچ جائیں گے وہاں سے دیارہ ہو گیا پہلے رہتا جانا تو گائز بھٹاوڑی میں ہم پہنچ چکے ہیں اور کچھ یہ بھٹاوڑی کا سین یہاں سین ہے یہ بھٹاوڑی کا مارکٹ ہے اور اس سائیڈ ہم نے جانا ہے یہاں کو تو ابھی ہم یہاں سے نکلتے ہیں ریتھل کی اور ابھی کال کر کے پتا گئے تھے کہ ریتھل سے نزدیک ہے تو نکلتے ہیں تو گائز ابھی ہم ریتھل پہنچ چکے ہیں اور ہم نے تھوڑا انفرمیشن لیں یہاں پہ کی کیسے گئے جائیں تو ہم لیٹ ہو رکھے تھے کے پاس سامنے اس کا چارج بھی دینا پڑے گا تو ابھی ہم ہی پہ رکھے ہیں اس پوٹل پہ ہم نے کیمپ لگا دیا یہاں پہ تو پرمیشن لے کے کیمپ لگایا ہم نے اور کل نکلیں گے ہم جب فورش گارڈ آ جائیں گے اور دیکھو ابھی کیا سین بنتا ہے جار اگر آپ آ رہو نا تو دو بجے سے پہلے آنا یہاں پہ کیکہ نے تو بہت جھمیلا ہے بہت جاتا so گائز ابھی ٹائم ہو رہا ہے آٹھ بجے گے تو اب خانہ بنا لیا ہم نے اور یہاں پہ تھوڑا پوچھ کے ہم نے یہاں پہ سٹے گیا تھا کیمپ لگایا تو اس وجہ سے اس کے بھی دو سو روپے بھائی ساپ بہت لوٹ مچا رہ گیا ہے تو خانہ بنا لیا ہم نے یہ دیکھو یہ ہے خانہ چاوال اور یہ پانیر ابھی جسٹ بنایا ہے تو ابھی کھاتے ہم پھر ملتے ہیں so گائز خانہ پہ رکھا کے آپ سونے کی تیاری کر رہا ہے کل سوبے نگلیں گا میاں سے تو ملتے ہیں کل سوبے کل کیا سین ہوتا ہے یہ آپ کو بتائیں گے تب کے لئے گوڈ نائٹ and take care so hey guys good morning so بے گا باز رہے سوڑے چھے تو ابھی تھوڑے در ہمیں میاں سے نگلیں گے اوپر کی طرف اب میں ایمپ سمیٹ کے اور یہاں کچھ view اس طریقے سے یہ دیکھو ہم نگل چکے ہیں ہم نے آن لائن یہاں کر دیا تھا اور جن کے ہوتل پہ ہم نے کیاپ لگا تھا انہیں سے بات چیت ہو گئی تھی کہ جو فورج گاڑ اللہ کی جو پیوینٹ ہو گئی نا وہ کر دیں گے اور وہ ہمیں آن لائن پہ رسید بھیج دیں گے تو ایسی سی بات ہے تو ابھی ہم نگل گئے دونوں کے دونوں رہتا لگ او ایسا ہے یہ دیکھو ری گیٹ ہے یہاں اس اوٹل میں ہم رکے تھے سو گائیز آدھا راستے پہنچ گئی جا جا دھا بھی کور کیا ہوگا ابنے ایک کلومیٹر یہاں کچھ نظارہ اس طریقے سے یہ دیکھو دوک کے وجہ سے دیکھنے رہا یہ دیکھو سامنے ہمالے کی چوٹی برف سے ڈکی ہوئی یہ پوری تو زیادہ لیٹ نہ کرتے ہوئے نکلتے ہیں یہاں سے پھڑا پھڑ تو گائیز وہ دیکھو برف کا گولہ دیکھ رو ہاں پہ اب جب ہم اوپر جائیں گے تو اور دیکھیں گے یہ یہ سویس ٹریک ٹریک سہی ہے ٹریک سیتنا کٹھیں بھی نہیں ہے چڑھائی نہیں ہے سیدھا سیدھا ہے جو تکڑے ایک دم بڑیا سے ابھی دیکھاتا ہوں یہ دیکھو بہت مستی ہے بہت مستی ہے تو گائیز جنگلالا راستہ سٹارٹ ہو گیا راستہ ٹھیک تھاک ہے مست یہ دیکھو چک کر آدمی یہ راستہ پڑی آیا ہے بہت مستی ہے مستی ہے مستی ہے یہ مستی ہے ہمارا اکھروڑ گر رہے ہیں نا نیچے باہر سو رہے ہیں سر پہ گرا یہاں پہ یہاں پہ کھا رہے بھائی بڑی آیا انہیں ملکہ کٹھا جن کے اندر کے گریہ نکلتی نہیں ہے یہ ٹائم بیشت نہ کرتے چلنا ہے آکوڑ کہ آیا ایک جنگ پہ پڑی آیا بڑی آیا یہاں سے آگے جانا کیا پسینے پڑی تھند سے لگ گیا جائکٹ بھی گیلی ہو گئی پسینے سے یہاں پہ بریدر پینت بٹر پھائی جب آپ ٹریک میں ملکہ پانی پانی اور کچھ کھانے کے لئے کیونکہ راستہ ہے کچھ پتا نہیں ہے کہ ہی ملتا ہے کی نہیں ملتا بولتا رہتا آگے ہے کچھ کھانے کے لئے لیکن ہمیں پھر بھی رکھا ہوا تھا صبح ہم نے کچھ کھا کے بھی نکل رہے تھے وہاں سے گاؤں سے تو ابھی ہاں پہ دو بریڈ کھالی ابھی سوڑا جان آگے فیڑ سے تو یہاں نکلتے ہیں یہاں سے ترانت راستہ اس سائیڈ کو ہے اور آئے ہم اس سائیڈ سے ٹھیکس تو ابھی ہم یہاں سے نکل رہے ہیں ٹھیکس تو گائیس ایک سینڈ دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیکس تو آپ کو پہنچ گئے یہ دیکھو یہ نا ساندار ڈنگ سے ایک بار ہیں ہے کے اپس وہ دیکھو تو نیچسے ہی intro پاراڑی برف والی یہ نیچسے برف کا گولSound کا عقا ہے میں اچھے جب میں نیچے جو موڈ خراب ہو گئے تھا نا اس سے یہاں آکے مطلب ٹھیک ہو گیا موڈ نظارے دیکھ کے جو پہلا بیس کیمپ ہے جہاں پہ سوچ رکھی تھا ہم نے کہ یہاں پہ سٹیک آنا تو یہ کچھ سیڑک یہ دیکھو یہ پیرے چھوڑ دیا ہم نے دیکھ رہو یہ سین یہاں پہ لوگ رکھے ہوئے ہیں کیمپ لگا رکھے ہیں پانچ کیمپ سین یہ رہا اور اوپر بکریہ ہیں بہت ساری ادھر اس سیڑ کو اور بھائی صاحب سین بڑا گجب تیرے شہر کا کیا ہے نام جنت ہے یہی ہے جنت یہ دیکھو بکریہ ہیں بکریہ ہیں بکریہ ہیں بکریہ ہیں بکریہ ہیں یہ ان کے رکھوالے ہیں جو یہاں پہ سو رکھیں گے لاؤگیز موسیقی 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 ایس ایس class موسیقی 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 میرے Post موسیقی موسیقی آئے 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 کیا گجل سینگ ہے ابھی تھوڑا آگے جانا ہے ابھی اور سن کتنا آگے جانا ہے لیکن بگیال سٹارٹ ہو گئے یہاں سے تو بھائی ساب یہ دیکھو ابھی اس را سے جانا ہے اور یہ دیکھو اوپر بھائی برف سے ڈھکیوئی پہاڑیاں من کر رہا وہیں چلے جائیں دیکھو چاہیو طرف سے ہم گرے ہوئے ہیں بھائی کی پاڑیوں سے بڑا کیجب سینہ ہے تو گیس وہ گیال میں انٹر ہو چکے ہم وہاں اینٹر ہو جائے ہیں وہاں جائیں گے وہاں جائیں گے پھر دیکھیں گے وہاں سے کتنا دور ہے اور سامنے کا view کچھ بائیساں کیاڑ خطرناک تو تھوڑا اوپر آ جکا ہم اور نیچے کا سین یہ دیکھو ہے نا مست بڑا گجب ہے تھوڑا بھی آگے چلیں گے دیکھیں گے کیا سین ہے تو بائیس صاحب دیکھ لو تم کیا سین ہے ابھی اوپر پہنچ چکا ہم کافی اوپر یہ دیکھو بڑا سئی سین سوٹ ہے اوپر اب کالے بادل بھی لگنے لگ گئے مست بڑا کافی بڑا بھوگیال ہے بہنکر مطلب ایک چوٹی پار کردے پھر دوسری چوٹی دوسری چوٹی پار کردے پھر تیارہیں کہ بھائی اس پر چلتے ہیں ابھی جیسے ہم نے تارکیٹ لیا تھا اس وقت چوٹی پانا اور اس وقت چوٹی سے اوپر ایک اور چوٹی ہے وہ دیکھو یہ ہم من کر رہا وہاں چل جائیں لیکن ابھی اتنا ٹائم میں نہیں دیکھو راستہ ایک یہ ہے ایک ادھر جا رہا ہے اور ایک وہ اس بھگیال کا بھی راستہ ہے سن کر کے بتاتا ہوں گا اگر آپ کو دیکھو بھائی سین بہت تکڑے تکڑے ہیں آنکھے بہت بڑیا بڑیا تو گائز سمن تو یہی پہ رہنا کا کر رہا ہے لیکن اب جانا پڑے گا یہاں سے اور بکریہ ٹاپ یہ رہا اوپر ٹھیک ہے اس سائیڈ کو جالے کو جال لیں گے لیکن بکریہ ٹاپ کے اوپر پھر دبو گیا لے ایسی دیکھے گا سامنے سامنے ٹھیک ہے اور یہاں سے اب نکلتے ہیں اور ایک سین میں پھر سے دکھاتا ہوں آپ کو اس سائیڈ کا یہ دیکھو بڑا گجب بہنکر بڑا سائی سین ہے چار اطار ہمالے کی پہاڑیاں ہنہیں کہ جب تو یہاں سے نکلتے ہیں نیچے جائیں گے پھر وہاں سے آگے کی طرف چوراں انکھال دیکھیں آج کہ پہنچ پائیں کی نہ پہنچ پائیں کیا پتا تو گائز اب نکل رہے ہیں نیچے اور جب ہم نیچے اب جا رہے ہیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں اور اوپر آتے ٹائم نا بندہ یہ لوکل ہی ہے آتے ٹائم کوئی نہیں دکھ رہا تھا یہ دیکھو ہوا دیکھو نیچے بیٹھے ہیں اور بکریہ ٹاپ یہ کچھ اس سائیڈ کو ہے جہاں کورا کورا لگا پورا گھر گیا ہو کورے سے اندھیرہ سا لگ رہا وہاں پہ تو اب یہ بکریہ ٹاپ جانے کا ٹائم ہے نہیں کیونکہ ہم نے وہاں پہ بولا تھا کہ ایک دن آئیں گے کیونکہ ہم نے سامن ون وغیرہ لانے رکھا چاہر جو کچھ زیادہ ہی ہے تو اس وجہ سے تو نکلتے ہیں ابھی نیچے کی طرف جب ہم نیچے گاؤں سے نکلتے ہیں تو ساڑھے ساتھ کے قریب قریب نکلتے ہیں ابھی ٹائم ہو رہا ہے بارہ کریکٹ بارہ بچ گئے اور یہاں پہنچتے ہیں ہم ساڑھے گیارہ لگ بگ پھلتا ہم یارہ بیس ایسی کچھ سامتنگ سامتنگ تو ابھی بارہ بچ رہے ہیں اور ہم نیچے جا رہے ہیں دیکھو کتنے بچے پہنچتے ہیں ابھی ٹھیک ہے ٹائم بتا دے تو میں ابھی بارہ کریکٹ بارہ تو جی ابھی ہم نیچے اتر رہے ہیں اور یہ تو کوئی چھانیاں جو یہاں کے لوگ جو گائے بھینس بکری کھچر ہو گیا رہا رکھتے ہیں نا یہاں بھگیال کے لیے تو یہ یہی رہتے ہیں ہی در پہ تو ابھی چاہی رہی نیچے دیکھو بیس میں جو جو سین ہم نے نہیں دکھایا آپ کو آتے ٹائم وہ آپ کو دکھاؤں گا تو تو گائز ابھی یہاں پہ نیچے پہنچ گیا ہم ہوتل کے بجسٹ بار پر کھڑے ہیں اور اپنا سامان ہوگا پہ کر رہے ہیں تو اوپر سے ہم نکرہ رہے تھے بارہ بجے بارہ بجے رہے تھے تو ابھی دو چھے ہو رہی ہے تو دیکھو ہم نے جلدی کور کر لیا ہم نے پھر ابھی نکلتے ہیں میاں سے یہاں تک پہنچا جا سکتا ہے تو یہ یہاں پہ بھی پہ کر رہا ہے سامان تو گائز ابھی بھٹواری پہنچنے والی ہم جا سٹی پہ بھٹواری آ گیا اور اوپر سے کاف سے جلدی آ گیا ہم اور یہ بھاگی رہتی نادی دیکھ سکتا آپ جو پہ گنگو اتری سے آ رہی ہے تو دیکھ لیا آپ نے ہم ملتے آگے تو ابھی ہم چورنگے کال پہنچ گیا اور یہی پہ آج آدھرات کا سٹے کریں گے ہم اوپر ہی جہاں پہ پیسلی والی ویڈیو میں دیکھا ہوگا آپ نے اوپر کی سیڈ تو ابھی یہاں سے چلتے ہیں اور یہ چورنگے کھال پھر سے دیکھ لو یہ ہے تو وہ راستہ اوپر جانے کا وہ دیکھو وہاں پہ وہ سیڈ سے اوپر جانا ہے پھر کل کا دیکھتے ہیں کیا بچار بنتا ہے سو گائز ٹینٹ لگا دے ہم نے اور باہر آگ بھی جل رہی ہے ابھی تھوٹی دیر بعد کھانا پکیں گے اور اس جگہ پہ اپنے ٹینٹ لگا رہا ہے جس میں ابھی دیکھا ہوگا ابنے تو ابھی کھانا پنایں گے پھر اس کے بعد آپ سے ملیں گے ابھی کے لئے اتنا ہی ملتے تھوٹی دیر میں سو گائز جیادہ ویڈیو نہیں بنا پایا میں آج اوٹس اور دودھ دودھ میں اوٹس ڈالے وہ کھایا تو اس ویڈیو کو یہی پہ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ابھی کے لئے اتنا ہی گوڈ نائٹ اور ٹیک کیا